اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ جز 2 کا 3 quarter اور جز 3 کا نصف جو جز ہے اس کا خلاصہ یا سمری آف دا تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز آیت بر سے ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف مو کر لے یا مغرب کی طرف مو کر لے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ کل کے خلاصہ قرآن میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہوئی بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تو پیپل آف دا بک یعنی جیوز نے یہ اتراز کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کبھی ادھر کو مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف انہوں نے ایک قسم کا اس پر اتراز کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی ریچول نہیں ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی مو مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی طرف کرے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بلکہ اصل انہیں کی یہ ہے یعنی کوئی ایمان لے اللہ پر آخرت پر ایمان لے والملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لے والکتاب اور کتابوں پر ایمان لے والنبیین اور نبیوں پر ایمان لے اصل نیکی یہ ہے جو کہ جیوز نہیں کر رہے باقی مو قبلہ کس طرف بھی ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں اور نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راگ میں خرچ کیا جائے اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں اللہ کے لئے خرچ کیا جائے اور یتیموں پر خرچ کیا جائے مسکینوں پر خرچ کیا جائے اور صاحب السفر پر خرچ کیا جائے اور سوال کرنے والوں پر اور جن کی گردنیں چھڑوانی ہو قیدی اور جو مشکل میں ان پر خرچ کیا جائے یہ نیکی ہے اور پھر یہ نیکی یہ ہے کہ زکاة دی جائے اور نماز قائم کی جائے یہ نیکی کے کام ہیں اور باقی مو جس طرف بھی ہو اس سے کوئی فرم نہیں پڑنا چاہیے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا ایک سولٹ میار جو ہے اس آیت مبارکہ میں درج کر دیا ہے اور اس کے بعد جو اگلی آیت جو خاص طور پر تذکرے کے قابل ہے وہ ہے آیتِ قساس اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کُدِ بَعَلَيْكُمْ مِنْ قِسَاسُ فِنْ قَتْلَ یعنی بلڈ منی اگر کسی سے مرڈر ہو جائے قتل ہو جائے تو اس کی بلڈ منی اس کو ادا کرنے چاہیے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں بظاہر یہ تمہیں مشکل لگتا ہے برا لگتا ہے لیکن ممکن ہے جو چیز تمہیں بری لگتی ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو وَعَسَانْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَوَخِیرُ اللَّكُمْ وَعَسَانْ تَحِبُّ شَيْئًا وَوَشَرُ اللَّكُمْ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو برا سا اچھا سمجھے تو اس میں کوئی خرابی ہو تو یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں خیر ہے اور اگلے صفحے پر روزوں رمضان المبارک کے متعلق آیات کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ تم سے پہلے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تو اس میں یہ تسلیح دی جا رہی ہے کہ یہ روزے کیونکہ روزے بعض اوقات لوگ اس کو برڈن سمجھتے ہیں صدا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ان پر یہ فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے جو امتیں گذریاں ان پر بھی یہ فرض تھے یہ روزے عزل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اس کو اس طرح صدا کے طور پر نہ لیا جائے اور پھر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہن قرآن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تب اس طرح اللہ تعالی رمضان المبارک کا تعرف کراتے ہیں کہ رمضان المبارک کی حیثیت اصل میں قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرد کیے گئے اس کے بارے میں صرف یہ فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمِ شَحْرَفَ الْيَسْمْ کہ جو اس رمضان کو پائے جو اس مہینے کو پائے اس میں وہ روزے رکھے لیکن جو اصل تعرف ہے رمضان المبارک کا وہ قرآن ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تو اسی وجہ سے رمضان المبارک کی عزت اور احترام اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ اس کے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی آیات کا سلسلہ جاتا ہے رمضان المبارک کے مسائل کہ سہری کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور افطاری کا ٹائم جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اس قسم کے مسائل اگلی آیات میں آتے ہیں اور ایک آیت میں اس میں یہ بھی آتی ہے کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالی سے کیسے دعا مانگی جائے اور کس طرح اللہ کو مخاطب کیا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرے بارے میں یہ سوال کریں میرے بارے میں یہ پوچھیں تو ان سے کہیں میں تو بالکل بہت قریب ہوں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَا وَتَدَّائِ دَادَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں تاکہ انہیں راہِ راست پا لگایا جا سکے تاکہ یہ راہِ راست پا سکیں تو یہ ایک قسم کی ایسی آیت تھی جس میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں پھر اس کے بعد حج کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں حج اگرچہ اسلام سے پہلے بھی کفر معاشرے میں اس کا رواج تھا لیکن اس میں بہت ساری کفریہ روایات اس میں شامل تھیں مثلاً بہت سارے لوگ بدن سے ننگے کپڑوں کے بغیر تواف کرتے تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ شاید حرام کی کمائی سے پہنے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا حج شاید قبول نہیں ہوگا تو اسی طرح اور بہت ساری خرافات تھی مثلاً عرفات میں جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے وہ اپنے اباوجداد اپنے قبیلے اور ان پر فخر یا اشہار پڑتے تھے تو یہ چند خرافات تھیں جن کو دور کیا گیا اور چند جو جو اسلامی عداب تھے اس حج میں شامل کیے گئے اور اس طرح حج جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب برفات میں جمعو فائضا قدعی تم مناسکاکم فذکراللہ تو اللہ کا ذکر کرو اس میں فذکراللہ کا ذکر اکم آبا آکم جیسے کہ تم اپنے آبا کا ذکر اس میں کرتے تھے اس سے بھی بہتر طریقے سے اس سے بھی زیادہ شدید طریقے سے زوردار طریقے سے جو لبائک اللہم لبائک اللہ کا تذکرہ جو ہے وہ کیا کرو تو اس طرح یہ حج کے مسائل شروع حج کے مسائل کا سلسلہ چلتا ہے کچھ آیات تک اور ایک آیت ایسی بھی آتی ہے جو کہ حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے ان کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور تمہیں یہاں مکہ سے جانا ہے تو انہوں نے سارا خزانہ سارا پیسہ جو ان کی جمع پونجی تھی ان کے حوالے کیا اور اس طرح بلکل رینگتے ہوئے ان کے پاس گھوڑا اور اونٹ بھی نہیں تھا رینگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہویا اور اس طرح ان کی حجرت مکمل کی بلکل آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص سے اس کے پاس جتنی جمع پونجی تھی اس کا بزنس کئی سالوں سے چل رہا تھا اور جتنا بھی اس نے کمایا تھا کئی سالوں کے دوران وہ سارا کسارا بلکل zero ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نفع والا سعودہ کیا خبیٹ سحیب رومی تم نے نفع والا سعودہ کیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا یہ the only way you can come to know is the وحی from اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی بھی ایک علامت تھی ورنہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سٹوری تھے وہ ہجرت کی سٹوری وہ نہیں سنا سکتا بتایا ان کے بارے میں یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی جو آج کے قرآن میں آتی ہے وہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ اس کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اور پھر آیت قتال کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے کہ تم پر قتال جو ہے وہ فرد کیا گیا یہ بھی بلڈ منی جو ہے اس کا جو ہے وہ جہاد کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جہاد تم پر فرد کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں جو لڑنا ہے تم پر فرد کیا گیا ہے ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں وہ اصل میں اس میں خیر ہو اور تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اس میں خیر نہ ہو تو اس طرح قتال کے بارے میں جہاد کے بارے میں یہ آیت مبارکہ تھی اور اگلے صفحے بر جو آیت مبارکہ خاص طور پر قابل ذکر ہے اگر جس آیت مبارکہ میں شراب کی مکمل طور پر ممانیت نہیں کی گئی اس میں لوگ پوچھتے تھے کہ شراب پینی چاہیے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اس میں منافع بھی ہیں لوگوں کے لئے لیکن جو اس کا گناہ ہے جو اس کے گناہ کے اثرات ہیں وہ اس کی افادیت سے بہت زیادہ ہیں ابھی یہ شراب کی ممانیت کے بارے میں پہلا حکم ہے اور شراب کیونکہ کفار میں ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی وہ اڈکٹڈ تھے اس میں شراب کے لئے اس لیے شراب کی ممانیت کا حکم ایک دم سے نہیں آیا بلکہ درجہ بہ درجہ اس طرح ان کو منٹلی پریپیر کیا گیا اور اس طرح شراب مکمل طور پر منع کر دی گئی یہ شراب کے بارے کیا گیا لیکن یہ فرمایا کہ اس میں خرابییں زیادہ ہیں اور اس میں فائدے جو ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہیں اور دوسری دوسرے سٹیج پر جو اس کی ممانیت آئی وہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے حالت میں ہو اس وقت شراب نہ پیا کرو تو یہ ایک قسم کا دوسرے درجہ کا حکم ہے جو کہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ جب نماز پڑھیں تو اس وقت شراب نہ پیاں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ صحابہ جو ہے وہ نماز ایک تو لمبی پڑھتے تھے اور پانچ وقت کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہرہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے اثرات تقریباً پانچ چھ کھنٹے تک رہتے ہیں اور اس طرح جب وہ شراب پییں گے تو فجر کے بعد اگر پییں تو زہر کی نماز تک نشاہ تو شراب کا رہے گا اور زہر کے بعد اگر پییں تو تو اثر کی نماز تک شراب کا نشاہ تو باہر ہر رہے گا تو بنیادی طور پر وہ شراب ان کی جو ہے وہ ممنوع ہی کرتی گئی کیونکہ نمازیں تو ہر تین چار گھنٹے کے بعد آ جاتی ہیں اور اگر شراب پییں گے تو پھر نماز کی ادائیگی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی اس طرح اللہ تعالیٰ نے براہ راست شراب کو منع تو نہیں کیا ابھی تک لیکن اس کے ایسے اسباں پیدا کیے کہ وہ شراب جو ہے تقریباً ان کی زندگیوں سے منقطع ہوتی گئی اور پھر جب ان کی یہ جو شراب کی لب تھی عادت تھی ان دو احکامات کے بعد کم ہو گئی تو پھر شراب کی ممانعت کا مکمل حکم آ گیا تو یہاں یہ ایک مکمل اس کی ممانعت کا حکم آ گیا کہ یہ نجس ہے اس سے بالکل اجتناب کرو تو اس سے یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوئی اڈکشن ہو کسی کو بھی تو اس کو ایک دم سے روکنا بھی حکمت کی خلاف بات ہے ایشتہ ایشتہ بتدریج جو ہے اس کی ممانعت کی جائے کیونکہ ایک دم سے کسی چیز کو منع کر دیا جائے جس کا کوئی اڈکٹڈ ہو تو اس کی صحت کے لیے بھی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے اور اس طرح اس طرح عادت جو ہے وہ چھوٹتی بھی نہیں ہے تو اس لیے آہستہ ایستہ بتدریج درجہ بدرجہ جو ہے وہ کسی بھی بری عادت کو آجا اس سے نجات دلانے کے لیے یہ ایک اچھا فارمولہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب ممانعت کے سلسلے میں جو ہمیں دیا ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلے آیات شروع ہوتی ہیں وہ عورتوں کے منتری سائیکلز کے بارے میں ہیں ویس الونکان المحید تو اس کے بارے میں ہیں اس کے مختلف مسائل ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا یا اس میں مباشرت کرنا ممنوع پرار دے دیا گیا اور پھر اگلے آیات میں اگلے دو رکوعوں میں طلاق کے مسائل آتے ہیں کہ اطلاق و مراتان کے طلاقیں زیادہ زیادہ دے سکتے ہیں تین اگر طلاقیں کسی نے دے دی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا یہ آخری طلاق ہوگی اس کے بعد طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے طلاق کے اس طرح مسائل شروع ہوتے ہیں اور اس میں تفصیل میں جانے کا وقت ظاہرہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم گوھترو ہو رہے ہیں کہ جو بھی اہم مسائل ہیں ان سے ہم گوھترو ہو جائیں اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کا جیوز کا اور ان میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں سمیول علیہ الصلاة والسلام اور انہوں نے ایک شخص تعلوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَاسَلَكُمْ قَالُوتَ مَلِكَ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ بتائے کہ جسم میں طاقتوارا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَاسَلَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ عَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ بنی اسرائیل نے یہ اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے ان کا خیال تھا اگر بادشاہ کسی کو مقرر ہی کرنا ہے تو ہم بڑے بڑے سردار ہیں ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں ہم اس ذمہ داری کو اس بادشاہت کو زیادہ احسن طریقے سے چلا سکتے ہیں تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ بادشاہت کا مایات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جسم میں طاقتور ہے اور اسی طرح علم میں بھی حکمت میں بھی وہ تم سے آگے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ جس کو چاہے دے دے تو اس میں تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے یہ تو وہی اعتراض ہے جو شیطان نے بھی کیا تھا کہ قال آنا خیرم من جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی صلی اللہ وآسلام کو بنایا شیطان جہاں وہ اکڑ گیا کہ قال آنا خیرم من میں تو اس سے بہتر ہوں میں اس کو کیوں سجدہ کروں اسی طرح کا سوال بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ ایک غریب شخص کو جو مالی طور پر اتنا مستحقم نہیں ہے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اس کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہم مالدار ہیں ہم طاقتوار ہیں ہم بہاثر لوگ ہیں تو اس لیے جو ان کی اس سوال کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے تعلوت جو ہے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور پھر ان کی جالوت جو کہ ایک کافر حکمران تھا اس کے ساتھ جنگ کا تذکرہ اگلے پورے رقوع میں ہوتا ہے جالوت ایک بہت طاقتور کافر بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل ان کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور مسلمانوں کی تعداد یعنی بنی اسرائیل کے تعداد بہت ہی کم تھی تو اس کا موازنہ جو ہے وہ جنگ بدر کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کام تھی تین سو تیرہ تھی اور اس جنگ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بھی تین سو تیرہ ہی تھی اور اس کی مماسلت جنگ بدر کے ساتھ کافی پائی جاتی ہے جس طرح جنگ بدر میں جو کافر آرمی کا سربراہ تھا ابو جہل اس کو دو کمزور ترین ٹینیجر نے اس کو ہلا کیا مواز اور جو دو بائی تھے مواز اور جو اس کے دو بائی تھے انہوں نے اس کو جو ہے اس کو قتل کیا تو یعنی کہ اس کی موت جو ہے وہ ایک بڑی یعنی انسلٹ کی حالت میں ہوئے کہ اس کو اسلام کی جنگ میں بھی ایک عام سے آدمی جو کہ دعود علیہ السلام تھے اس وقت ینگ تھے اور اس وقت بیڑییں بیڑ بکرییں چُرائے کرتے تھے تو انہوں نے جالود کو قتل کیا وہ کوئی اتنے نامور اور جانے پہچانے وہ نہیں تھے اس وقت دعود علیہ السلام اور انہوں نے تعلود سے کہا کہ میں جالود کو قتل کروں گا تو تعلود نے پوچھا کہ آپ جالود کو کیسے قتل کرو گے تو دعود علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس وقت ایک عام سپاہی تھے تعلود کی آرمی میں دعود علیہ السلام ایک عام سپاہی تھے بعد میں ظہرہ ان کو حکومت میں بھی لی اور بعد میں ان کو عزت احترام بھی ملا بعد میں نبی بھی بنے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بیڑ بکرییں چُراتا ہوں اور جو بیڑ بکرییں چُرانے کے دوران بڑے بڑے جو آنکھوں پر تاک کر نشانہ لیتا ہوں پتھر کا اور سیدھا ان کی آنکھ نشانہ بناتا ہوں اور اس طرح وہ مر جاتے ہیں اور اسی طرح میں اگرچہ جالود ذرا بکتر پہنے ہوئے تھا اور اس کو نشانہ بنانا بڑا مشکل تھا لیکن دعود علیہ السلام نے وہ جو غلیل ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے سٹون کا ایسا نشانہ لیا کہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جا کے لگا اور وہ ڈھیر ہو گیا اور اس طرح جالود کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ یعنی کہ جالود اور جالود کی جنگ کا تذکرہ ہے جو کہ دوسرے جز کے آخری پیج پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد تھرڈ جز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس میں آغاز ہی میں اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ رُسُلْ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَا لَا بَعْدَ یہ تمام انبیاء جو ہیں یہ ان میں سے بات کو بات پر اللہ نے خبیلت دی گئے ہم پر یہ فرد ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لے گئے ہیں لا نفرد جنگ کو بین احد من رسولی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میں ابراہیم پر ایمان لاتا ہوں لیکن نوہ علیہ السلام پر میں ایمان نہیں لاتا وہ ہم پکن چوز نہیں کر سکتے تمام انبیاء پر بحثیت مسلمان ہمیں ایمان لانا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اور اس کا تذکرہ اس تھرڈ جز کے کسی کا درجہ دوسرے رسولوں سے زیادہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا درجہ خاتم الانبیاء سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے پانچ انبیاء اولو العظم کہلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ سلام تو اسی طرح یہ جو ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمام انبیاء میں سے ان کا درجہ دوسرے انبیاء سے زیادہ ہے یعنی درجہ میں تو ایک دوسرے سے زیادہ اور کم ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تمام انبیاء پر ہمیں ایمان لانا ہے اور اسی وقت ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے اگلی آیت میں اللہ تباریت و تعالی خرچ کرنے کے لیے انکرجمنٹ دیتے ہیں یا ایوہ اللہ دینا آمنو ان فیقو من ماردکناکم کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے بعد آیت القرصی جو ہے بڑی عظیم آیت عظیم آیت جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے وہ ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اللہ تعالی کی قرصی اللہ تعالی کی شہنشائیت اور یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالی کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے تو یہ ساری خصوصیات اللہ تعالی وہ علی العظیم ہے اور اس طرح جو ہے وہ آیت القرصی کی آیت آتی ہے پھر اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے وہ بڑی اہم ہے کہ لا اقراح فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لاسکتے اس کی ممانیت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں کیا میں اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف راگب کرنے کے لیے ان کو فورس کروں تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نادل ہوئی لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبینا رشد من الغی فمین یکفر بالطاغوت ویؤمین باللہ فقدستم سک بالعروت الوسقى لن فی صاملہ واللہ سمین علیم کہ حق اور باطل جو ہے وہ کفر جو ہے وہ الگ الگ کر کے ممیز کر دئیے گئے ہیں اب یہ انسان کا کام ہے ان میں سے حق کو چوز کریں یا کفر کو چوز کریں یہ اس کو آزادی دی گئی ہے دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جو بادشاہ تھا اس کے درمیان جو مقالمہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو نمرود نے کہا کہ میں بھی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے ایک قیدی جو ہے اس کو لے کے آیا اس کو گولی مار دی اس کو گولی مار دی تو نہیں ظاہرہ گولیاں تو اس وقت نہیں تھی اس کو قتل کر دیا تو اور جو ایک قیدی تھا اس کی جو ہے وہ جان بخشی کر دی اس کو فانسی کی صدا ملی ہوئی تھی اس کی جان بخشی کر دی اس نے کہا یہ زندگی اور جو ہے یہ جو شرارت تھی اس کو بھاپ گئے تو اگلا سوال ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم رب ہو نمرود سے کہا تو تم مغرب سے سورج کو نکالا اور مشرق میں اس کو غروب کرو تو اس کے بعد جو ظاہرہ وہ ایسا نہیں کر سکا وہ لا جواب ہو گیا فَبُحِیتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدٍ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ بالکل حیبت زدہ ہو گیا اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکراتہ ہے عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے وہ ایک بستی میں سے گزرے جو کہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو بستی بالکل کئی سالوں سے تباہ شدہ اس کے جو مقین تھے وہ بالکل ختم ہو گئی مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ثبوت دینے کے لیے عزیر علیہ السلام پوسی وقت موت دے دی اور وہ سو سال تک موت کی آغوش میں پڑے رہے سو سال بعد ان کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کتنے سال تم زندہ رہے انہوں نے کہا کہ بعدا اعبادیوم کہ ایک دن یا دو دن یا ایک دن کا جو ایک حصہ ہوتا ہے آدھا دن میں جو ہے وہ سویا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بلہ بستمیتہام ٹھیک ہے تم سو سال تک جو سوئے رہے اور موت کی آغوش میں رہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو یہ ایک نشانی پیش کی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور قبروں سے اٹھائے گا اسی قسم کا سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لاتے تمہارا یقین نہیں ہے اس پر تم مجھے مانتے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہوں بھلا کہ یس مجھے یقین ہے لیکن میں اتمنان قلب کے لیے جو ہے وہ یہ ساری اس کا ثبوت چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چار پرندے لو ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو پھر ان کو زبا کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کو مکس کر دو اور دور پہاڑ پر جو ہے ان کو پھیلا دو اور اس کے بعد ان پرندوں کے نام لے کر ان کو ان کو پکارو سمدونہ یا اتینہ کسا یا وہ تمہاری طرف بھاگتے بھاگتے ہوئے آئیں گے تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب بھی جو ہے وہ زندگی بعد الموت کا جو ہے وہ اس کا جواب اور اس کا مریکل اس کا جو ثبوت جو ہے اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے اور پھر اگلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے کہ اگر جو بھی کوئی ضرورت مند ہو ان کو جو دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اور پھر سود کی ممانعت کا تذکرہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد قرد کے مطلق آیتیں آتے تدائیں کہ اے لوگو ہے ایمان والو جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرو تو ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کرو اور گوان بھی بنا لیا کرو تو یہ قرآن کی اس میں رہنمائی ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے بزنس میں جگڑے اس لیے ہوتے ہیں لین دین کے معاملات میں جگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لکھتے نہیں ہم شرماتے ہیں کہ بس یار زبان دے دی ہے بات ہو گئی ہے کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے لیکن اللہ تعالی یہاں ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ جو بھی ایسا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کا کسی قسم کے جھگڑے کی قیفیت جو ہے وہ نہ ہو اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات آتی ہیں جس کو خواتی میں بقرہ بھی کہا جاتا ہے جو بقرہ کے اختتام پر آتی ہیں یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو ہو گئی تھی لِلَّهِ مَا فِسَ مَاوَاتِ وَمَا فِالْأَرْضِ وَإِن تُبْدُ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اصل میں یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسرہ والمہراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں ویسے سارا قرآن اس طرح سے نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے اور جبرائیل علیہ وسلم اللہ تعالی سے کلامِ ربانی لے کر آتے رہے اور اس طرح قرآن نازل ہوتا رہا لیکن ان آیات کی سپیشلٹی یہ ہے کہ ان آیات کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر نہیں بیجا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اوپر بلایا یہ ان آیات کا تقدس اور ان آیات کی عظمت کا اندازہ اس طرح سے ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں عش کے خزانوں کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں تو یہ آخری آیات کی فضیلت ہے جو کہ زیادہ تر مسلمانوں کو زبانی یاد ہیں اور پھر سورہ آل عمران کا کچھ حصہ بھی ہم کر لیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں سونا ہے چاندی ہے عورتیں ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہشات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے رکھ دی ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان خواہشات کو کنٹرول کرو اپنی دولت کو نجاز ذرائے سے نہ کماؤ اور ان کو نجاز جگہوں پر ان کو خرچ بھی نہ کیا جائے تو اس طرح اس کے حصول و ضبابت بھی مقرر کر دیئے گئے ہیں اس طرح میں نے مختصرا آج دوسرے جز دوسرے جز کا تھری کورٹر اور تیسرے جز کا جو نصف ہے وہ آج ہم نے اس سے ایک خلاصہ اس کا کر لیا ہے اور مختلف مسائل جو اس میں آئے ہیں اس کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرانے حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اقول لہذا وستغفر اللہ علی ولکم فستغفر انہو والغفور رحیم